ایک باپ کا کام تو اپنی بیٹی پر شفقت نچھاور کرنا ہوتا ہے اسے زمانے کی گرم ہوا اور حوث بھری نگاہوں سے بچانا ہوتا ہے لیکن خیبر پختونخا کے علاقے کوہارٹ میں تو معاملہ الٹا ہی ہو گیا جب ایک جوان سالہ لڑکی کئی سالوں تک اپنے باپ کی جنسی حوث کو برداشت کرتی رہی کوہارٹ میں ایک شخص نے اپنی سگی بیٹی کو مسلسل چار سالوں تک جنسی درندگی کا نشانہ بنایا اور اسے ڈراتے دھنکاتے ہوئے وہ اس پر تشدد بھی کرتا رہا کوہارٹ کے کینٹ تھانے میں ایک پندرہ سالیہ لڑکی اپنے مامو کے ہمراہ درخواست لے کر پہنچ گئی جہاں اس نے ایسے چو کو بتایا کہ اس کا باپ گزشتہ چار سالوں سے اس سے جنسی زیادتی کر رہا تھا لڑکی نے اس حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے کی شروعات اس وقت ہوئی جب ایک دن اس لڑکی کی والدہ اس لڑکی کی چھوٹی بہن کو لے کر ہسپتال چلی گئی بیوی اور چھوٹی بیٹی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے اس لڑکی سے دس ترازی کا سلسلہ شروع کیا اور اسے مکمل برہنہ ہونے کو کہا اور بس یہی سے شروعات ہو گئیں اگلے چار سالوں تک کے لیے انسانیت سوزی کی، حیات سوزی کی اور شیطانیت کی اگلے چار سالوں تک یہ لڑکی مسلسل اپنے باپ کی جنسی حراسگی، زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنتی رہی لڑکی کا والد اسے مارتے پیٹتے ہوئے دھمکاتا تھا کہ اگر اس نے اس حوالے سے لبکشائی کی یا اس معاملے کی بابت کسی کو بتایا تو وہ اسے کسی کے ہاتھ فروغ کر دے گا تاہم لڑکی نے ایک روز حمد کر کے اپنی والدہ کو اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا خاتون نے اپنے بھائی یعنی لڑکی کے مامو کو شکایت کی اور جس پر لڑکی کا مامو اپنی پندرہ سالہ بھائنجی کو لے کر کینٹ سٹیشن پہنچ گیا اور پولیس کو اس معاملے سے آگاہ کیا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملدم کو حراست میں لے لیا ہے اور اس سے تحقیقات کی جا رہی ہیں ظلم کی ایسی ہزاروں داستانوں پر سے پردہ اٹھانے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ